ہیلو گائیز میں پنکی بیوٹی فل ہیما چل میں آپ کا سواگت ہے تو گائیز کیسے ہو آپ لوگ آئی اوف ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو میں چل رہی ہوں دیکھو اپنے کھیت میں آج میں آپ کو کھیت میں بتاتی ہوں جو ہمارے ابھی پلم کی فلاورنگ ہوئی ہے کیسے مطلب وہ سیٹنگ ہوئی ہے کیسے نہیں یہ ہے ریڈ بیوٹ کا پیڑ جو تو پہلا فلاور تھا وہ تو بلکل ہی رہی ہے ان کی تو ساری ڈنڈی پلی اوپر چکی ہے اور جو دوسرا فلاور ہے اس میں تو ٹھیک ہے فصل جو بھی ابھی دیکھ رہی ہے یہ دیکھو میں دکھا رہی ہوں یہ سب ٹھیک ہے مطلب یہ دیکھو کافی ہے اچھی ہے اس میں جو تو ییلو ییلو سی ڈنڈی ہو گئی ہے وہ تو پرے گھر جاتی ہے ابھی جو مطلب دانہ ہو گیا وہ تو کافی مطلب نکل گیا ہے یہ دیکھو ادھر دکھا رہی ہوں میں آپ کو اور یہ ہے ریڈ بیوٹ یہ تھوڑا یہ دیکھو اس کی سوپ کی ڈنڈی ہے یہ تو ابھی گھرے گی جو دانہ بن گیا وہ اب وہ پکا ہے وہ نہیں گھرے گا اس میں تھوڑی پتلی ہے فصل اس میں بھی جو دوسرا فلاو ہوا وہی ہے پہلے والا تو یہ دیکھو جو ہو گیا وہ بڑا بھی ہو گیا کافی تو دن کا سمیہ ہے یہ ایک ٹف پڑا تھا میرے کھالی تو میں نے سوچا اس میں کچھ لگا لیتی ہوں تو میں نے یہ مٹی سے بھر دیا ہے پانی بھی ڈھال دیا اس میں تو کچھ ٹائم پہلے ہم نے ککومبر ینکھیرہ لائی تھی آن لائن مگوائی تھی ہم نے کچھ بی لی تھی اور کچھ ایسی پڑی تھی تو میں اس میں پندرہ بیس دانے ڈھال کے رکھتی ہوں گھر کے پاس ہی سامنے روز پانی بھی پڑے گا تو جب اگ جائیں گے تو ادھر ادھر لگا لیں گے تو اس طرح سے بھی دیتی ہوں اب اس میں تھوڑا اوپر سے میں پانی ڈھال دیتی ہوں ہلکا ہلکا اس میں تو دیکھتے ہیں پھر کتنا اگتے ہیں کتنے نہیں اگتے ہیں اور یہ دیکھو اس کے ساتھ کچھ گملے میرے ادھر میں نے فول لگایا تھے یہ ایسے فول مجھے بہت ہی پسند ہے دھول بیٹھی تھی تو میں اس سے دھو رہی ہوں الویرہ بھی ہے دیکھو ساتھ میں تو میرا اس طرح سے تھا آج کا بلوگ پھر اگلے بلوگ میں پھر ملوں گی تب تک کے لیے اکھے بائی بائی